اسلام علیکم میں ہوں عبید آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس کیفے عبید آوان آج بات کرنا پڑ رہی ہے انڈیا کے اوپر انڈیا کے حوالے سے میں نے یہ سوچا تھا کہ جب تک پاکستان سپر لیگ چل رہی ہے تو حالکہ انڈیا اور انگلینٹ کی شریز چل رہی تھی تو میں نے کسی قسم کی کوئی ویڈیو نہیں بنا لیکن جو کچھ احمد آباد میں ہوا اس کے بعد میں خود کو روک نہیں پایا اور یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ کم از کم ایک دفعہ بعد ضرور کرنی چاہیے انڈیا کے اوپر اور بہت ہی حیران کن صورتحال تھی مطیرہ احمد آباد میں جب صرف دو دن کے اندر ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا اور تمام دنیا کے سپورٹس مین حیران ہے تمام دنیا کی ٹیمیں حیران ہیں پورا کرکٹ ورلڈ حیران ہے کہ یہ ہوا کیا ہے کہ انگلینٹ کی ٹیم اتنا اچھا کھیلتی ہوا آئی پہلا میچ انہوں نے جیٹا اور اچانک سے احمد آباد کے اندر پوری ٹیم دھیر ہو گئی اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی اور یہ ایسا کیوں ہوا ہے تو میری سمجھ میں جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے فائدہ اٹھایا ہے صرف یہ کہ اس کا ہوم گراؤنڈ تھا اور ہوم گراؤنڈ کی وجہ سے اس نے ایسی وکٹ بنائی کہ جس پر دو دن کے اندر میچ ختم ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ٹیم کو اپنے ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور وہ اپنے حساب سے وکٹ بناتی ہے لیکن اس طرح سے کرکٹ کا خون ہوا ہے میں یہ کہوں گا کہ ٹیسٹ کرکٹ کا خون ہوا ہے ایڈیا کے اندر جس طرح سے ایڈیا نے وکٹ بنائی اور جس طرح کا بلاتکار کیا ہے ایڈیا نے کرکٹ کے ساتھ اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے آئی سی سی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھے انگلینڈ کرکٹ وورڈ کو جو ہے اس کے خلاف ضرور آواز اٹھانی چاہیے کہ اس طرح سے ایڈیا نے بہت غلط کام کیا ہے اور بی سی سی آئی نے اس سے پہلے بھی یہ خبر آئی کہ ایڈیا نے جو پہلا ٹیسٹ میچ ہارا تھا اس کے بعد جو اس گراؤنڈ کے جو کیوریٹر تھے ان کو برطرف کر دیا گیا تو اس کے بعد اب یہ صورتحال کے متحرہ اہماند آباد کے اندر جس طرح سے وکٹ بنائی گئی وہ بلکل قابل قبول نہیں ہے اور اس طرح کی وکٹ اور اس طرح کا رویہ کرکٹ کے ساتھ صرف اس بھی ہے کہ آپ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ تمام رولز کو اور تمام اخلاقیات کو بھول جائیں اور تمام چیزیں پیچھے رکھ کر آپ صرف یہ سوچیں کہ جی بس ہم نے ہر صورت جیتنا ہے تو یہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس پر میں یہ کہوں گا کہ دوسرے جو کرکٹ بورٹس ہیں ان کو بھی اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے اور خاص طور سے انگلینڈ کرکٹ بورٹ کو کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم سب سے زیادہ افرکٹ ہوئی ہے اس سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انگلینڈ جو ہے وہ آئی سی سی ورلڈ چیمپینشپ کے فائنل سے باہر ہو گیا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایڈیا کی ٹیم تقریباً تھرو کر گئی ہے نیوزیلینڈ پہلے ہی جا چکی ہے فائنل کے لیے اور اب مقابلہ تھا تین ٹیموں کے درمیان انڈیا انگلینڈ اور آسٹریلیا اب انڈیا کی ٹیم اگلا جو میچ ہے وہ اگر جیتی ہے تو وہ بھی فائنل میں پہنچ جائے گی اور اگر وہ میچ ڈرا ہوتا ہے تب بھی انڈیا کی ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی تو جیسا انڈیا نے احمد آباد میں کیا ایسا ہی اگلے ٹیسٹ میچ میں بھی کرے گا اور ایسی ہی وکٹ بنائے گا اور اسی طرح کے ہاتھ کنڈے استعمال کر کے انڈیا کی ٹیم جیتے گی اور یہ جیت کوئی جیت نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ہوم گراؤنڈ پر آپ اپنے اس طرح سے وکٹ بنا کر اور اس طرح کا بھی حیب کر کے آپ آپ ٹھیک ہے ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں آیا آپ جیت گئے لیکن آپ نے اس طرح سے اخلاقیات کی دھئیہ اڑائی ہے وہ کبھی بھی اس کو لوگ نہیں بھولیں گے اور صرف یہ کہ آپ نے ٹیسٹ چیمپنینشپ کا فائنل کھیلنے کے لیے آپ نے اس طرح کی حرکت کی تو یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے دو دن کے اندر ٹیسٹ میچ کا ختم ہونا کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا اگر دنیا کی فاس ٹیسٹ وکٹ کی بات کی جائے تو وہ پرت ہے جہاں اسٹریلیا کا ہوم گراؤنڈ ہے اور اسٹریلیا اپنے حساب سے وکٹ کو بناتا ہے اور اس کو دنیا کی سب سے ٹیز وکٹ کا آجاتا ہے لیکن وہاں بھی اس طرح کی کرکٹ نہیں ہوتی جس طرح کی احمد آباد میں ہوئی ہے تو اس طرح کا رویہ انڈیا کا بلکل بھی قابل قبول نہیں ہے اور اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے وہ کم ہے اگلے میچز میں اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم اگر ایک میچ اگلا میچ جو کہ انڈیا اور انگلینڈ کا ہے وہ اگر انڈیا ہارتا ہے تو تب انڈیا باہر ہوگا اور پھر انڈیا کے ہارنے کی صورت میں آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کی ٹیم میں فائنل کھیلیں گی اگر انڈیا اس ٹیسٹ میچ میں کامیابی حاصل کرتا ہے یا انڈیا صرف اس کو ڈرا کرنے میں بھی کامیاب ہوتا ہے تو انڈیا اور نیوزیلینڈ کی ٹیمیں لارڈس لندن میں ہونے والے آج سی سی ٹیسٹ ورلڈ چیمپنشپ کا فائنل کھیلیں گی تو فائنل تو انڈیا اگر کھیل بھی لیتا ہے تو میرے خیال میں اب انڈیا کی جو اخلاقی جو صورتحال ہے وہ بہت کبیر ہو چکی ہے اور انڈیا نے جس طرح کی حرکت کی ہے احمد آباد میں وہ اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا تو یہی کہنے چاہوں گا کہ انڈیا کے انڈیا کے جو کرکٹ بورڈ ہے اس کو ضرور اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے میچ تو جیتا جا سکتا ہے لیکن آپ کرکٹ کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ بہت غلط ہے ٹیسٹ کرکٹ جو کہ کہا جاتا ہے کہ کرکٹ کی جو اصل روح ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے تو اگر آپ ٹیسٹ کرکٹ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گے تو اسے کرکٹ کے ساتھ جو ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے اور آپ نے یہ جو کچھ کیا ہے اس کا خیمیازہ آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور بھوکت نہ پڑے گا